پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو آج آپ کے لیے ایک سنسنی کھیج خبر لے کر آئے ہیں دوستو جہاں آزان پر بھکتوں کو مسلمانوں نے دے دیا ہے بہت بڑا جھٹکا جہاں دوستو آزان کے پورے ویواد پر مسلمانوں نے آزان کی پورے مسئلے کی بازی کو پلٹ کر رکھ دیا ہے اور کچھ ایسا نرنے مسلمانوں نے لے لیا ہے دوستو جس کے بعد آج دنیا بھر میں اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو لوگ آزان کو مدہ بنا کر اپنی راجنیتی کے روٹیا سیک رہے تھے ان کو لگ گیا ہے بہت بڑا جھٹکا تو پیارے دوستو سب سے پہلے ویڈیو کا آغاز کریں اس سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج ہر طرف آزان پر پابندی لگانے کی کوسس کی جا رہی ہے آزان کو بند کروانے کی کوسس کی جا رہی ہے ایسے میں دوستو لوگ اگر آزان بند کرانا چاہتے ہیں تو اگر جو آزان کے چاہنے والے ہیں کم سے کم ان کو بھی یہ بتانا پڑے گا کہ ہم آزان سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے لیے آزان کیا مہتو رکھتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی آزان کو پسند کرتے ہیں اگر آپ بھی آزان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وی سپورٹ آزان انگلیس میں لکھ کے آپ کومنٹ کریں دوستو یا اگر آپ ہندی لکھتے ہیں تو میں آزان کا سمرتن کرتا ہوں ہندی میں لکھ کر آپ کومنٹ کریں جرور کومنٹ کریں اور آزان کو اپنا سمرتن دے دوستو ساتھ اگر آپ آزان چاہتے ہیں کہ آزان ہوتا رہے تو آپ جرور اپنا سمرتن بتائیں کہ وی سپورٹ آزان وی لف آزان لکھ کر کومنٹ کریں دوستو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی باتوں کو اسی طرح دنیا بھر میں پہنچانے کا کام کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن کے اپسن کو بھی دبا لیں ساتھ ساتھ دوستو لائک کرنا بلکل نہ بھولے لائک کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آزان کی بات جو کہے گا اس کو دنیا والے کتنا لائک دیتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں دوستو کیا اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے چونکہ میں بھی آزان کی بات کرنے جا رہا ہوں مسلمانوں کی بات کرنے جا رہا ہوں اور حق اور حقوق کی بات کرنے جا رہا ہوں پیارے دوستو اس سمیں دیش بھر میں بے روزگاری اور مہنگائی اور بیماری تباہی مچائے ہوا ہے دنیا بھر میں بے روزگاری چھایا ہوا ہے مہنگائی بھرمار ہے بیماری آپدہ ایسا آیا ہے کہ لوگ دیکھتے دیکھتے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں بڑے بڑے مدے ہیں بڑے بڑے مسئلے ہیں لیکن ان مدوں پر ان مسئلوں پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے جبکہ دوستو آزان کا نیا سغوفہ چھوڑ دیا گیا ہے ایسے وقت میں جب دنیا پریشان ہے بھارت کے لوگ مہنگائی سے پریشان ہے دوسرے چیچوں میں پریشان ہے پیارے دوستو اور اسی دور میں آزان کو نسانہ بنایا گیا ہے آزان کو بند کروانے کی کوسس کی جا رہی ہے لوڈ سپیکر کو ختم کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے جبکہ آزان دوستو یوگ یوگانتر سے لوڈ سپیکر سے ہوتا رہا ہے اور اس پر کوئی ویواد نہیں تھا لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی راجنیتک روٹیاں سیکنے کے لیے آزان کو مہرا بنا لیا ہے آزان کو ڈھال بنا لیا ہے اپنی راجنیتک روٹیاں سیک رہے ہیں ایسے میں دوستو آزان کے پورے ویواد پر دوستو مسلمانوں نے ایسا ٹرن مارا ہے ایسا نرنے لے لیا ہے کہ آز دنیا سلام کر رہی ہے مسلمانوں کے اس ججبے اس حوصلے اور اس نرنے کو کون سا وہ کام ہے دوستو آگے میں بتاؤں گا ثبوت بھی آپ کو دوں گا دوستو لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لے کہ پورا ویواد آزان کا ویواد اٹھانے والا کون تھا کہاں سے اٹھا ہے پیارے دوستو راج تھاکرے راج تھاکرے کون تو بارا صاحب تھاکرے کا بھتیجہ اور ورطمان مہراشترا مکھ منتری ادھاو تھاکرے کے چچیرے بھائی راج تھاکرے اور ان کا اپنی پارٹی ہے جن کا نام ہے مہراشت نو نرمان سینا یعنی اس کو سوٹ میں من سے کہتے ہیں من سے جو کی پہلے دچھن بھارتیوں کو اپنا نسانہ بنایا کرتی تھی بیہار جھارکھن اتر پردیس سے جو غریب مہراشترا میں ممبئی میں جا کر کام کرتے تھے روجی روٹی کا تلاس کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ یہ گلت بہوار کرتے تھے توڑ پھوڑ ان کو مارنا بھگانے کا کام یہ کرتے تھے یعنی تصدد کا کام کرتے تھے لیکن مہراشترا کے لوگوں نے ان کے اس نیتی کو نکار دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہنسہ پہ اتارو تھے یہ لوگ نفرت کی راجنیتی کرتے تھے اسی لئے مہراشترا کے لوگوں نے قرارہ جواب دیا اور الیکسن میں ان کا کھاتا بھی سمجھ یہ نہیں کے برابر کھلا ہے راجنیتی ان کی ختم ہو گئی ہے ایسے میں دوستو ہندوستان کے اندر اس سمیں اپنی راجنیتی چمکانے کا سب سے بہترین جریہ جو ہے اسلام قرآن مسلمان آزان اگر ان چیزوں کو آپ نسانہ بناتے ہیں تو آج کی گودی میڈیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہے آپ کو اوپر کر دیتی ہے اور بڑے ہی چطورتہ کے ساتھ بہت ہی چالانکی کے ساتھ راج تھاکرے نے اسی دعا کو کھیلا ہے اور انہوں نے اپنے راڈار میں جس چیز کو لیا وہ آزان کو لیا آزان کو لارڈ سپیکر سے بند کرانا ہنومان چالیسہ کرانا ان تمام چیزوں کو انہوں نے اپنے راڈار میں لیا اور راجنیتی کرنا اسٹارٹ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے دوستو آزان اور ہنومان چالیسہ کا معاملہ اتنا گرم ہو گیا کہ دیکھتے دیکھتے بھارت کے کئی حصوں پہ یہ پورا بیواد پیدا ہو گیا ایسے میں دوستو اتر پردیس نے اس معاملے کو لپک کر اور یوگی آدیتنات کی سرکار نے لپکا انہوں نے مسجدوں سے لوڈ سپیکر اتروایا مندیروں سے بھی لوڈ سپیکر اتروایا دوستو لیکن ادھکتر کہاں لوڈ سپیکر لگے تھے آپ کو معلوم ہے بھارکیف مسجدوں کے آواز کو کم کر دیا گیا مندیروں سے بھی آواز کو کم کر دیا گیا لیکن اب جا کر جو راجنیتی پورا چل رہا تھا آزان کو لے کر اس راجنیتی کو دچھن ممبئی کے چھبیس مسجدوں کے دھرم گرو یعنی علماء اور ٹرسٹیان جو ہوتے ہیں جو مسجد کے جو انتجام یا کمیٹی ہوتی ہے ان لوگوں نے ایک نرنے لیا اور نرنے میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم فضل کی آزان کو لوڈ سپیکر میں نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کو یوں ہی اپنی آواز میں جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر جس طریقے سے ہوتا ہے دوستو آزان اسی طریقے کے بداؤٹ لوڈ سپیکر ہم دیں گے اب دوستو ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اونیبل ماننی سپریم کورٹ کا یہ آوڈر ہے کہ رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک لوڈ سپیکر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے تو ماننی سپریم کورٹ کی آدیس کو ہم مانتے ہوئے رات کی جو آزان ہے فجر کی جو آزان ہے اس میں ہم لوڈ سپیکر کا استعمال نہیں کریں گے اور انہوں نے جس وقت میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو اس وقت سے اس اعلان پر عمل بھی جاری ہو گیا ہے اور آج پہلا آزان بداؤٹ لوڈ سپیکر کو دچھن ممبئی کے چھبیس مسجدوں میں دیا گیا ہے دوستو اس نرنے کا سبھی لوگوں نے بڑا سواگت کیا ہے استقبال کیا ہے لوگوں نے چکی آجان کی آواز سن کر لوگ اٹھ کر نماز پڑھنے آتے تھے دوستو تو ایسے میں جب لوگوں کو آزان ہی نہیں سنائے دیا تو بہت سارے لوگ نماز پڑھنے نہیں آ پائیں فضر کی وقت میں کمیٹی نے اب لوگوں کو گھر گھر میں جا کر جو نمازی لوگ ہیں ان کو اٹھانا شروع کر دیا ہے اور آگے کام کر رہے ہیں